اسلام علیکم ویورز آج ربینہ انساری کچن میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بنانا ڈیزرٹ تیار ہو رہا ہے جس کے لئے میں نے تین سو میلی لیٹر دودھ لیا ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون چینی کے ڈالوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیلے آلرڈی میٹھے ہوتے ہیں ایک ٹیبل سپون کون فلارک کا میں پہلے دودھ میں شامل کروں گی چینی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم مزید پروسس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب میں ان دونوں چیزوں کو دودھ میں مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھوں گی ابھی ہم فلیم آن نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے چلانا پڑے گا ورنہ لمس پڑ جائیں گے دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب میں کیلو کے ساتھ پروسس کروں گی کیلو کو ہم نے بلینڈ نہیں کرنا ہے اسے میں فوق کی مدد سے تھوڑا موٹا موٹا سا میش کروں گی تین کیلے لے رہی ہوں جو تھوڑے سے پکے ہوئے ہیں انہیں چھیل کر دیکھیں میں اس طرح سے میش کروں گی فوق کی مدد سے پہلے میں ایک کیلے کو چھیل رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ چینی کی مقدار زیادہ کر لیجئے گا لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیلے آلڑی میٹھے ہیں لہٰذا میں کم ڈالوں گی یہ دیکھیں اسی طرح میں باقی کے دونوں کیلوں کو بھی میش کر رہی ہوں اور انہیں پھر میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں آپ کو بتائیں یہ باہر کالے ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں دودھ کی طرف ویورز میڈیم فلیم پہ میں دودھ کو پکا رہی ہوں یہ تھوڑا تھوڑا گاڑا ہو رہا ہے دیکھیں اچھا خاصا گاڑا ہو گیا لیکن ابھی میں سے مزید ایک منٹ اور پکاؤں گی دیکھیں ویورز اب میں اس میں کیلوں کا جو پلپ میں نے بنایا ہے وہ ڈال رہی ہوں میش کر کے اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اسے ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اور مکس کرنے کے بعد بس ہم تھوڑی دیر پکائیں گے میں اس میں کوارٹر ٹی سپون سینومم پاورڈر بھی ابھی اسی سٹیٹ پہ شامل کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا سا ڈیولپ ہو جائے گا اسے بھی میں مکس کروں گی اور بس اب ہم اوبال آنے کا انچار کر رہے ہیں دیکھیں ویورز اچھا خاصا اوبال آ گیا ہے اور تمام چیزیں مکس ہو گئی ہیں میں نے فلیم آف کر دیا اور اسے میں سرونگ بول میں ٹرانسفر کروں گی ویورز اس سرونگ بول میں یہ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہوگا پھر میں اسے ریفریجیٹر میں رکھوں گی یہ تھوڑا سا ٹھک ہوگا تو اسے میں ان کیلوں کے پیچز سے ڈیکوریٹ کروں گی جو میں نے کاٹ کے فریج میں رکھے ہوئے ہیں ویورز آپ کے لیے گرمیوں کے حوالے سے بہت مزیدار سا بنانا ڈیزرٹ تیار ہے اسے بچے بہت زیادہ پسند کریں گے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھنڈا کر کے اسے سرف کیجئے گا بہت مزید کی لگے گی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ